جی اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے دوستو بہت اہم خبریں جو یقینی جو سیاسی جتنی بھی ہماری خبریں ہیں وہ تو عمران خاکی شخصیت کے اردگرد گھوم رہی ہیں یا ملٹری کوٹس کے حوالے سے ہیں لیکن ایک بڑی اہم خبر کہ ایڈوکیٹ لطیب خوصہ کے گھر پر فیرنگ کی گتھیں سلج گئی اور ملزم گرفتار ہو گیا اور یہ ملزم کون تھا اس کا نام محسن ہے اور یہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا ان کی یوت ونگ کا عددار بھی ہے میرا نام محسن عرف لمبہ سمنہ آباد بستامی روڑ دے میں رہی شئی ہیں سولہ تری دیڑھ وجہ دی اچھے غازی روڑ دے کو لطیب خوصے دے کارجڑی فیرنگ ہوئی جو میں کی تھی یہ میرے نال کاشی پھوندہ سی بائک تھے ایسی دو یا نیا جیسا جو بیار نیازی نے فیرنگ کرندہ میں نو کیا سی اور جب اس کو محسن عرف لمبہ اس کا نام ہے عرف لمبہ جس طرح بدماشوں کے اور کچھ لوگوں کے نک نیم ہوتے ہیں عرف کے نام سے ہوتے ہیں تو اس کا نام یہ پشاور شوٹر ہے اور یہ تحریک انصاف کا ایک یوت ونگ کا ایک عددار بھی ہے یہ ریکارڈ یافتہ ایک شوٹر ہے جو پیش آور ہے یہ سپاریوں لے سپاریاں لے کر لوگوں قتل کرتا ہے اور بہت سے اس کے لئے ٹریک ریکارڈ پر لوگوں کو زخمی کرنا مارنا اور اس نے بہت سے لوگوں کو لکمہ عجل بنایا اور پیسے لے کر یہ لوگوں کو عجرتی قاتل کے طور پر یہ اپنا کردار آجہ کرتا رہا ہے طیب خوصہ کے پر فیرنگ کرنے کے لئے گھر پر فیرنگ کرنے کے لئے کہا وہ کوئی اور نہیں وہ پی ٹی اے کے رہنما زبیر خان نیازی ہے زبیر خان نیازی ایک جو شکل سے بھی ایک بدماش بندہ نظر آرہا ہے اور یہ شخص عمران خواہ کے قانسے قریب تھا اور لاہور میں اگر کسی کی کوئی معنی جاتی تصبیات کو تسلیم کیا جاتا تھا اور جب کوئی عسکری حوالوں سے انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا تو زبیر خان نیازی کے ذمہ یہ کام لیا جاتا تھا اور زبیر خان نیازی کے نیٹ پر ایسے موسن لمبا جیسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو عجرتی قاتل بھی ہیں پیشہ بر وہ لوگ ہیں اور جو لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا حتیٰ کہ سپاریاں لے کر بیانے لے کر لوگوں کو مخالف ان کو قتل کرنا یہ ان کا پیشہ ہے تو یہاں یہ ہوا ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن کامران عادل نے صاحب نے آج کہا ہے کہ واردات کے لیے دس لاکھ روپیہ کا ایک معافضہ تیہ ہوا تھا موسن لمبا اور نیازی کے درمیان اور ملزم کو جو ہے ایک لاکھ روپیہ ایڈوانس ادا کر دیا گیا تھا اور بقیہ نو لاکھ روپیہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کامیاب طریقے سے خوف و حراس پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے فیرنگ کے لتیجے میں تو آپ کو نو لاکھ روپیہ بھی ادا کر دیا جائے گا اس نے لطیف خوصہ کے گھر فیرنگ کی اور وہاں بڑا خوف و حراس کیا اور یہ پھر یہ سی سی ٹی وی کے ذریعے یہ تھوڑا سا بے وکوف لوگ بھی ہیں کہ یہ سمجھے تھے کہ شاید قانون اندہ ہے اور پولیس سوئی ہوئی ہے اور پولیس کے علم پولیس کی یا قانون کی دستر سے یہ محفوظ رہیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ سی سی ٹی وی کیوری گزر یہ اس کی بقائدہ دو تین دن پرتال کی حالانکہ لطیف خوصہ کے ساتھ ازار جکجہتی کے لیے عمران خان اس کے گھر گیا وہ شخص جو اپنے یار غار نئیم کے جنازے پہ نہ جگیا کسی جنازے پہ شرکت کرنا سو گوارہ نے جو زندہ رہے مر جائے اس کو اپنی غزات تے غرض ہے لیکن عمران خان نئازی جو ہے وہ ازار جکجہتی کے لیے اس کے افسوس کے لیے وہ لطیف خوصہ کے گھر گیا اور لطیف خوصہ سے جب اس نے ملاقات کی میں مدعا پر آیا کہ آپ میرے کوئٹی والے کیس میں جو ہے وہ آپ میرا کیس آپ ہیڈل کریں آپ میری وکالت کریں تو لطیف خوصہ نے کہا کہ جب وہ چلا گیا تو اس نے کہا کہ آج عمران خانہ میرے گھر آ کر مجھے خرید لیا ہے اور ملسط جو افسوس کا اظہار کیا ہے تو میں ان کا رہی میں ملت ہوں مشکور ہوں تو اب دیکھئے کہ لطیف خوصہ صاحب کو جب یہ بات کا پتہ چلے گا اگر وہ بلوچکی یا خوصہ کی تھوڑی سی بلوچکی اندر غیرت یا حمیت موجود ہو تو میرا خیال میں ان کو یہ کیس واپس کر دینا چاہئے اور سنا ہے کہ عمران خان نیازہ کے ایمہ پر ہی یہ سارا منصوبہ بنایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ایک منصوبہ اور بھی تھا جو محسن لمبہ نے اس کا انکشاف کیا تو محسن لمبہ کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس واردہ کامیاب واردات کرنے کے بعد وہ اعتزاز ایسن کے گھر بھی فیرنگ کرے گا اچھا اب میرے لگتا ہے کہ عمران خان کے برے دن شروع ہی نہیں پرکے آ چکے ہیں ان چکی کے دو پاتو کے درمیان اب وہ پستہ ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے اور بقائے زندگی تو مجھے بڑی لمبی ان کی جیل نظر آ رہی ہے اور وہ کسی حمیت یا غیرت یا کسی نظریہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ملک دشمنی کی بنیاد پر وہ انشاءاللہ جیل جائے گا اور اب ایک اور بات ہوئی ہے کہ اس کی جو حدت ہے وہ اکیلا عمران خان فرادیا نو سرباز نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ پوری فیملی ہی لوال تھی اس فراد میں نہ صرف بچھرا بی 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 کہنا بھی دیاتی ہے میں تو بچھرا ہی کہوں گا پنکی کہوں گا بہن تھی ڈاکٹر ازما اور بھی دوسری بہنیں وہ انوال تھی اس کے فراد میں اس کی نو سربازی نے ساڑھے تین پرنے چار سال کے عرصے میں پورے پنجاب میں انہوں نے ہاہاکار مچا دی تھی کرپشن کی تو لیا ایرازی کیس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمن ہے امران خان اس کی بہن ڈاکٹر ازما اور ان کے شوہر کو کل وہ انٹی کرپشن کوئری کمیٹی کے سامنے وہ پیش ہوئے اور انٹی کرپشن پنجاب کے مطابق ڈاکٹر ازما اور اہد مجید ان کے بہنوئی کا نام ہے عدالتی حکم پر وہ ان کے سامنے پیش ہوئے اور انٹی کرپشن ٹیم کا پہلے تو یہ پرورام تھا کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور لیکن ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اس کو گرفتار کریں گے تو کیونکہ سپریم کورٹ میں اور ردلیا پر وہ لوگ تو وہ کرے گے کیا وہ فور ان کی زمانتیں لے لیں گے تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک سوال ناما ڈاکٹر ازما اور ان کے شہر کے حوالے کیا سنا ہے کچھ لقات پر یہ سوال ناما کچھ سوال اس پر در جائیں کہ آپ اس کا جواب دیں اور ملزمان کی طرف سے جواب دینے کی مولد مانگی گئی تو انہوں نے ڈاکٹر ازما اور احمد مجید نے کہا کہ ان کو مولد دی جائے تو پانچ جولائی کا وقت دے دیا گیا چلے یار عید اپنی گھر کو کر لیں ان لوگوں کو تو خیال نہ آیا کہ جب عصف علی زرداری کی بہن فریال تالپل ہسپٹل میں تھی اور صبح عید تھی اور اس چاند رات کو ہی باوجود کے میڈیکل بورڈ نے ریزسٹ کیا کہ اس کو گرفتار نہیں کرے لیکن اس کو اسی انداز میں پکڑ کر وہ اس کو لے گئے تھے اور جیل میں بند کر دیا تھا اور صفاقی کی بھی یہ انتہا ہے لیکن عمران خان کی جو بہن ہے اس کو انہوں نے پانچ دنوں کی سات دنوں کی مولد دی اور پانچ جولائی کو بڑایا ہے اور یہ پانچ ہزار پانچ سو کنال کی ارازی کی خریداری میں خرد برد کی چانبین تھی کے سلسلے میں جو انہوں نے زہری جو نظر آ رہا ہے اور جس میں معلوم ہوا ہے کہ اس کرپشن میں اور اس مس اپروپریشن میں لیب تحصیل دار بھی شامل تھا تحصیل دار بھی شامل تھا لیب تحصیل دار نے اپنے انٹائرم بیل کروالک ہی تھی جس کی زمانت عدالت میں کینسل کر دی اور اب یہ اس کے بہت ٹھوس ثبوت ہے جب جب کڑیاں آپس میں ملے گی تو آخری سیرہ عمران خان تک یہاں پہنچے گا اس ٹھوس شواہد کی بنیاد پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور یہاں پانچ تاریخ کو تو مجھے نظر آ رہا ہے وہ جیل جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور خبر کہ قومی احتساب بیورو نے چیرمن پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جولائی میں کی ایک بار پھر تلبی کا نوٹس بھیجبا دیا ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے چیرمن اور اہلیہ کو اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ان کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ ان کے خلاف پر سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی نیپ نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو توشا خانہ سکینڈر کی تحقیقات میں چار جولائی کو اگر اید شید کر لیں بکنے شکلیں کھا لیں کھانے کی نہیں تو یہ بہت شوقین ہے نا چار جولائی کو تاکہ تین دن کی گیرہ بجے انہوں نے کمبائنڈ انویسٹیکیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونا ہے اور یہ اس سے پہلے چھبیس جون کو انہوں نے پیش ہونا تھا جو اس پہ پیش وہ نہ ہوئے تھے اور یہاں نیپ نے بشرا بی بی کو بھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے سکینڈل میں چار جولائی کو طلب کر رکھا ہے میاں بی بی دونوں ہی ان کو طلب کیا ہے اور یہاں بھی مجھے لگتا ہے چار جولائی کو یقینی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور بہت سے لوگوں سے میری گفتگو ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ چار جولائی کو جب یہ پیش ہوں گے تو اس میں یہ واپس اپنے گھر کو نہیں جائیں گے بلکہ یہ حراست میں ہو جائیں گے اور ان کا ریمان لیا جائے گا ملٹری کورٹ کا میں ذکر نہیں کر رہا ابھی تو وہ ہے جو دوسرے سیول میٹرز کے جو معاملات ہیں فوجداری نویت کے ان کی میں بات کر رہا ہوں تو ملٹری کورٹ کا ابھی معاملہ تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو ایک کشن پیلٹ دیا گیا کوئی چھٹسے کے لیے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک انتہائی خوفناک انداز میں اب اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں جہاں جنرلز معاف نہیں کیا گئے جہاں فورک سٹارز جنرلز کے رشتہ دار نواسی اور بیویوں کو تری سٹارز جنرلز کی بیویوں کو معاف نہیں کیا گیا اور ان کی معافی کو قبول نہ کیا گیا تو عمران خان آپ کس کھیت کی ملی ہے تو اس میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اینفی زینف اب شاید سپریم کورٹ بھی پسپا ہو چکی ہے اس حوالے سے اور آج کا آنے والے وقت میں عید کے بعد آپ ایک آندھی چلتے ہوئے دیکھیں گے اور وہ آندھی جس سونامی کا یہ ذکر کیا کرتا تھا عمران خان یہ سونامی تو ایسی سونامی ہوگی جو عمران خان اور پی ٹی آئی کو لپیٹ کے تحلیل کر جائے گی ختم کر جائے گی اور یہ وقت ان کے لیے بڑھ کروشل وقت ہے اس وقت اور یہ تو تین خبریں تھیں اور بہت سی خبریں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا موسیقی